اچھے بچو یہ آپ کی ایم ٹی ایس ٹو زیرہ ٹو کی آسائنمنٹ ہے ان کی انچارج ہے سمیرہ مس سمیرہ تھا آج ٹھیک ہے بیٹھے اچھے یہ میری آن لائن اکیڈمی بیٹھے اس میں دو ماہ کی دو آزار رپے فیس میں نے رکھی ہوئی ہے اس میں میں سٹیٹ ایکنومکس میں سٹیٹ فیزکس اور ایکنومکس چارج سبجیکٹ میں بڑھاتا ہوں یہ میرے ویٹس اپ نمبر ہے یہ بھی دو نمبر ہے ٹھیک ہے آپ میں سے لڑکیوں کا لڑ گروپ ہے لڑکوں کا لڑ گروپ اس کی یہ سیکشن چارج میں سمیرہ تھا آج ہے یہ کویسٹن وہ کہتا ہے ایکس پلس وائیز لیس دن سیونٹین دین ایکس لیس دن نائن اور وائیز لیس دن نائن اب اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس کو آپ نے پروف کرنا ہے کنٹرہ پوزیشنز یا کنٹرڈکشنز تو پہلے ہم کرتے ہیں اس کو کنٹرہ پوزیشن کے ذریعے اب اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو گیون سٹیٹمنٹ یہ کنڈیشنل ہے یعنی پی ایرو کیو ہے کیونکہ ایف اور دین جب بھی آ جائے گا تو یہ پھر کیا بنتا ہے پی ایرو یعنی یہ ساری چیز کیا ہے پی اور دین کے بعد یہ دونوں ملا کے کیا ہیں کیو ہے یہ پوائنٹ کے لیے رکھنا ہے اس کا کنٹرہ پوزیشن جو ہے اس کا کنٹرہ پوزیشن اگر یہ پی ایرو کیو تھا کیا ہوتا ہے ٹیلڈ کیو ایرو ٹیلڈ بھی یعنی اس کی آپ نگیشن کریں گے ٹھیک ہے تو اس کی نگیشن جب کریں گے تو یہ سٹیٹمنٹ بنے گی یہ والی کیسے کیونکہ جب آپ نے اس کی نگیشن کرنی ہے تو اس کے اوپر ڈیمارگن لا لگتا ہے یعنی یہ نگیشن کے لیے ہوتا ہے کہ ایکس لیس دن نائن اور وائے لیس دن نائن اس کی نگیشن کریں گے تو تب ہی یہ رکھیں گے یعنی یہ جو کی ہوئے اس کی نگیشن پہلے لکھنی ہے یہاں پر لکھنی ہے یہ ڈیریکٹ آنسر میں نے لکھا ہے بنے گی کیسے جب آپ نے اس سٹیٹمنٹ کی نگیشن کرنی ہے تو نگیشن کا رولی ہوتا ہے ڈیمارگن لا کے تحت کہ جنگیشن جب اس کے اوپر اپلائی کرو گے تو یہ کیا جگہ ایکس گریٹر دن ایکپل ڈو نائن ٹھیک ہے اور اور جو ہوتا وہ اینڈ میں چینج ہو جاتا ہے اور یہ کیا ہے وائے لیس دن ایکپل ڈو نائن وائے لیس دن نائن ہے تو یہ گریٹر دن ایکپل ڈو نائن ہوگی آئی باز ہمان نگیشن جب آپ نے اس کی کرنی ہے کانٹرابوزیشن کے لیے تو بعد والا جو کنگلوین ہوتا اس کی نگیشن کر کے پہلے لکھتے ہیں تو اس کی نگیشن یہ ہے اب میں یہ بتا رہا ہوں یہ بنی کیسے تو جب بھی آپ کسی اور والی سٹیٹمنٹ کی نگیشن کرتے ہیں پی یا اور کے لیے تو بھی اور ان میں چینج ہو جاتا ہے اس کی نگیشن یہ بن جائے گی اور ان میں چینج ہو گیا اور اس کی نگیشن یہ بن جاتا ہے تو یہ بن گیا آپ کا تیلڈ کیوں یہ اصل میں کیا بن گیا تیلڈ کیوں اس کے بعد if for then کی وجہ سے یہ arrow آ جائے گا اور یہاں کیا ہونا چاہی یہ تیلڈ پی یہ پی ہے تو اس کی نگیشن اس کا اولڈ کرو گے تو وہ اس کی نگیشن کیا بن جائے گی تیلڈ پی یہ کیا x پلس y less than 17 اس کا اولڈ کرو گے تو کیا ہوگا x پلس y greater than ہو جائے گا equality ایک جگہ پہ ضرور آتی ہے یہاں نہیں ہے تو پھر ادھر آ جائے گی جس طرح یہاں پر نہیں تھی equality تو ادھر تو آئے گی نا suppose اب ہم نے اس کا rule بتا رہا ہوں گے آگے اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس چیز ہے اس کو ہم نے suppose کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے ٹھیک ہے true ہے یعنی asset ہے یہ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کو take کیا اس چیز کو ہم نے فرض کر لے گے یہ درست ہے اب اس کو take کر کے دیکھتے ہیں کیا یہ نتیجہ تک ہم پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ دونوں سائیڈوں کو add کر لیتے ہیں left کو left میں add کیا right کو right میں add کیا تو یہ کتنا آگے 18 ٹھیک ہے تو x plus y greater than equal to 18 یعنی 18 ہیں یا اس سے بڑا ہوگا ان دونوں کا sum definitely جو چیز 18 سے بڑی ہوگی یعنی دو numbers کا sum 18 سے بڑا ہے تو definitely ان کا sum ظاہر ہے 17 سے بھی بڑا ہی ہوگا یعنی اس کا sum اگر 19 ہے 20 ہے کچھ بھی ہے یا even 18 ہے اس طرح کے sum ہوگا ان دونوں چیزوں کا x plus y یہ 18 ہوگا یعنی 19 ہوگا یعنی 20 ہوگا تو دونوں صورتوں کے اندر x plus y اس کا مطلب 17 سے تو بڑا ہی ہے یہ numbers تو آپ کا یہ proof مکمل ہو جاتا ہے اس کے پاس دوسرا آتا ہے proof by contra position اس کے لئے جو ہوتا ہے پی آر او کیو وہ اس کے برابر آتا ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے یہ چیز لینی ہو تھی یعنی conditional کو اس میں convert کرنا ہے اور جب یہ ہم حل کرتے ہیں تو ہم mathematically اپنی statement یا supposition کو اُلڑ پہ contradiction ہو جاتی ہے ہماری اپنی supposition سے تو ہم کہتے ہیں پھر ہماری original statement جو وہ true ہو جاتی ہے تو یہ اس کی conditional کا یہ contraposition conditional آپ کو میں نے بتایا یہ آپ کا ٹھیک ہے یہ سارا کیا ہے پی ہے یہ then if اور then کی وحی سے arrow اور یہ سارا کیا ہے کیو ہے تو contraposition کیا ہوتا ہے contraposition آپ کو یہی میں نے بتایا کہ پی ایرو کیو ہے تو یہ کس کے برابر ہے پی ہیٹ ٹیلڈ کیو یعنی پہلی جو statement ہے وہ تو as it آتی ہے پہلی statement کیا ہے اس کا آپ نے اگر contraposition بنانا ہے پی ایرو کیو کا تو پی ایرو کیو کا contraposition کیا ہوتا ہے پی ہیٹ ٹیلڈ کیو یہ پی ہے آپ کے پاس statement x پلس y یہ ایزٹ آئے گی ہیٹ کی جگہ and آ جائے گا اور اس کے بعد کیا ڈیلڈ کیو ڈیلڈ کیو کیا یہ جو سارے کی ساری x less than 9 اور y less than 9 یہ سارے کا سارا کیا کیو ہے تو اس کی negation ابھی میں نے بتائی ہے کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی negation کیلئے کیا کرتے ہیں یہ لیکھ x less than 9 تو یہ کیا ہو جائے گا x greater than equal to 9 ہو جائے گا اور اس کے بعد اور جو ہوتا وہ end کے اندر change ہو جاتا یہاں پر y less than 9 کے لئے ہم نے حل کرنا ہوتا ہے اور ہم اپنی ہی سپوزیشن کی contradiction پہ آ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ original statement وہ true ہے اب contradiction کا مطلب ہے آپ جو آپ contradiction کا کہہ رہا ہوں contraposition کا رولی ہوتا ہے کہ آپ اس کی بجائے اس کو simplify کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے پہلے ہم اس کو اس میں convert کیا یہ symbolic variable form ہے یہ آپ کے سوال کے مطابق ہوگی اب ہم اس کو take کرتے اور ہم دونوں کو پھر اسی طرح x greater than equal to 9 y greater دونوں کو add کیا left side کو left میں add کر دیا right کو right میں add کر دیا greater than اور یہاں سے پھر وہی چیز prove ہوگی کہ یہ sum کیا 18 19 ہے یہاں get 20 ہے اس سے بڑھا تو definitely اس کا مطلب سام کیا 70 سے تو بڑھا یہ ہے آگی بات سمجھ میں تو اب ہم نے suppose کیا کہ یہ کیا less ہے یہاں کیا کیا نکلا ہے تو اس کا مطلب ہماری supposition کیا ہوگی contradiction ہوگی تو this shows that x plus y greater than 17 which is contradiction to over supposition which is x plus y less than 17 آپ نے یہ suppose کیا اُلڑ کے نتیجے میں mathematically contradiction پہ آگی اس کا کہتا ہے کہ یہ چیز true ہے k لیے تو آپ نے ثابت کرنا کہ k plus one کے لیے true ہے اور اس کے بعد ثابت کرو کہ k plus one کے لیے true ہے تو اگر یہ پاس k k put کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس harmonic sequence کا یہ result آتا h 2 power k 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 یہ true ہے ماری بات ہم نے اور یہ تک ہم نے پہنچ لے تو اس کا طریقہ کیا اس کو take کرتے ہیں یہ true result سب position اور اس کے اندر یہ والی چیز کو take کر لیتے ہیں اور اس کو improve کریں گے اس کے ساتھ comparison کرتے بھی لیکن وہ بات ہے کیا result آئے پھلے ہم کریں گے تو پھر یہ آجے گا تو میں کیا کرتا ہوں کہ 1 by 2 میں add بھی کر لیتا ہوں اور subtract بھی کر لیتا ہوں کیونکہ مجھے پہلے یہاں تک پہنچنا ہے اس کو تو k by 2 تھا میرے پاس میں اپنی طرف سے add کرتے ہیں تو میں کہتا کہ سب subtract بھی کر لیتا پھر میں اس کو اس کے ساتھ ملا دی 1 کے ساتھ ان دونوں کو الگ کر لیا ان دونوں کا LCM میں لیا 2 LCM آگیا 2 1 سے multiply 2 1 آگیا ٹھیک ہے ان plus 1 by 2 آگیا لیکن وہ یہاں پر 1 چاہی ہے تو اب مجھے کوئی میعت کی reason بھی دینی پڑے گی 1 by 2 کی جگہ میں 1 لکھوں گا تو پھر 1 by 2 چھوٹا 1 سے یعنی جب 1 by 2 لکھیں گا بلکہ greater than sign آج 1 بڑھا 1 لکھیں تو نیچے ایسی آتا جائے تو یہ result آپ کے پاس آگیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ k plus 1 term بنیں گی وہ بڑی ہوگی کس سے k والی term سے clear ہے تو یہ اس کا مطلب کیا ہوگیا جسٹیفائی ہوگیا یہ statement جو ہے k plus 1 کے لئے بڑا answer دے گی کس put کرتے ہیں تو یہ چیز آپ نے prove کر نہیں تھی اس کا مطلب کیا ہے hence given statement is justified far n is equal to k plus 1 ٹھیک ہے یہ دیکھ لی گیا ایک مرتبہ میں پھر دکھا دیتا ہوں میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ میری آپ لوگوں کے لئے میں نے academy online start کی یہ 2000 اس کی fee 2 گیا بچھو یہاں تک کوئی بات ہے تو آپ مجھے اگر کوئی بعض وقت ہوتا کوئی آپ کو محسوس ہوتا کہ یہ step جو ہے یہ logical نہیں لگ رہا تو بیٹے آپ مجھے whatsapp number کے اوپر contact کریں youtube کے اوپر بھی آپ کمنٹ کر بتا سکتے کہ سر ہمیں نہیں سمجھ جا رہا کہ اس کی reason کیا logic ہے ٹھیک ہے human error جو ہوتا ہے وہ کہیں پر بھی آ جاتا composing error بھی ہو جاتے mistakes بھی ہو جاتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا گیا کسی کا knowledge جو چیلنج بل ہو گیا ٹھیک ہے god bless you